جملپور لائیو میں آپ سو بھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں بہتر کرنے کے لیے لگاتار کوششیں کی جارہی ہیں پھر بھی سکشہ ویبستہ کو جس اونٹرائی پر پہنچنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچ پائی ہے بہتر پردیش میں تمام میڈیکل، ڈینٹل، نرسنگ اور آئیرودی کالجوں کو ریگولیٹ کرنے والے آئیرودیان وشہ ویدھیالے کی استطیق آپ جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے پورے پردیش کے میڈیکل ایڈوکیشن سیکٹر کو سنبھالنے والی یونیورسٹی محض چند ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کے بھروس سے ہی سنچالت ہو رہی ہے اور جس کا خامیاز ابھکت رہے ہیں میڈیکل کے شاتر چوکانی والی بات یہاں پر یہ ہے کہ یونیورسٹی کی ستھاپنا کے دس سال بعد بھی اس میں نبی فیصیلی پدھ کھالی ہے اور یونیورسٹی میں اٹھارہ اسسٹنٹ ریجسٹرار کے پدھ ہیں جس میں سے ایک پدھ بھرا ہے اور ساتھ ڈیپٹی ریجسٹرار کے پدھ ہیں جن میں سے ایک پدھ بھرا ہے اور دوستو پشتر کے سٹاف میں کل پینتیس کرمچاری ہیں اتنا ہی نہیں یونیورسٹی کے پاس ایک آئیٹی ایکسپرٹ تک نہیں ہے جبکہ پورا کام یہاں آن لائن سنچالت ہوتا ہے ان تمام خامیوں اور اور ویوستاؤں سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدیپردیش کا میڈیکل ایڈوکیشن شسٹم کیسا ہے حالانکہ انیورسٹی کے وائس چانسلر خود یہ بات مان رہی ہے کہ جتنا سٹاف ہونا چاہیے اتنا سٹاف نہیں ہے چلیے اب آپ کو سنواتے ہیں کہ کیا کچھ کیا رہی ہے کلپتی مہودائے کشنے میڈیکل کالجز ہیں سائیویٹ اور اینا میرا کے سترہ میڈیکل کالجز ہیں دینکل کالجز ہیں آئیویڈک کالجز ہیں ہومیپیتھ کے ہیں یونانی کے ہیں نرسین کالجز بہت بڑی سنکھا میں ہیں کارا میڈیکل کالجز ہیں اتنی بڑی سنکھیا میں پریشہ ہے آئیوزت کرنا اس کا ایویویشن کرانا اس کے ریزلٹ اور ڈگری سرٹیفیکٹ سمجھ پہ دینا اس کام کے لئے جتنے سٹاف کی سٹرین سٹاف کی ضرورت ہے اس کا مجھے لگ رہا ہے ورطمان میں دسوہ حصہ بھی رہا نہیں ہے پوری یونیو سٹی میں ایک بھی آئیٹی سل کا ویکٹیو بھی نہیں ہے مطلب آئیٹی ایک بھی نہیں ہے اب جبکہ پورا کام ہی یونیو سٹی کا آن لائن ہونا ہے ساپٹیوئر کے مادیم سے ہونا ہے اور ویسے سٹی میں آپ کے پاس آپ کا انہاوس کوئی ایک آئیٹی ایکسپرٹ نہ ہو تو کام کیسے چلے گا تو ابھی ہم نے پرستا ہوتار کیا ہے جس میں ہم آٹھ سے دس آئیٹی ایکسپرٹس کا آئیٹی سل یہاں پر گفت کرنے جا رہے ہیں جس میں کچھ لوگ ہم ڈیپیٹیشن پہ لیں گے کچھ بہا سے بھی لیں گے چلے اسے مجھے پر چرچا کریں گے ہمارے ساتھ کچھ مہمان جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ رویندر پچھولی جی جڑ گئے ہیں جو کی بھارتی اینٹا پارٹی سے پروکتا ہے اب آدھا سواغت ہے رویندر جی ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یوگیش گپتا جی بھی جڑ گئے ہیں جو کی کانگری سے پروکتا ہے اور منیش شرما جی بھی مارے ساتھ جڑے ہیں ساماجی کارے کرتا ہے سب سے پہلا سوال میرا یہاں پر رویندر پچھولی جی سے ہی ہے جو کی بھارتی اینٹا پارٹی کے پروکتا ہے اور موجودہ سامنے میں سرکار بھی آپ کے رویندر جی اگر بات سکشا کو لے کر شیطر میں کریں یا دوسری اور اگر میڈیکل شیطر کو لے کر بات کریں لگاتار دونوں ہی شیطروں میں سرکار آہی بگاہی کرتی رہتی ہے کہ تمام کام کیے جا رہی ہیں اور تمام اچائیوں پر ہم سکشا کے شیطر کو لے کر گئے ہیں اور میڈیکل کے شیطر کو لے کر گئے ہیں لیکن جس طریقے سے خبر سامنے آئی ہے جس طریقے سے وشودہالی کے ودحالی سامنے آئی ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ نبے پرتشت سٹاف نہیں ہیں یہاں پر جوالپور میں جوالپور میڈیکل کالیج کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کوئی یونیورسٹی بنانے کا کام جو کسی نے کیا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پھارتی نہیں کیا ہے اور لگاتاتات اچھا کے شیطر میں بجٹ کو بڑھائے جا رہا ہے بجٹ کی کوئی گھنی نہیں ہے اور رہی بات سر ایک چھوٹا سو بریچ پہ سوال لادو میں بجٹ بڑھالیک بات آپ نے کہے دی لیکن بجٹ جا کہا رہا ہے نبے پرتشت سٹاف نہیں ہے نبے پرتشت سٹاف نہیں ہے نہیں نہیں اسٹاف ہو سکتا ہی ایسی سمباد دیانک پرکریہ ہوگی ہے جس کے رہت بھارتی پرکریہ میں لگتا ہے لیکن تکریہ میں بھارتی تاور چونگی ہے جی ٹھیک ہے روین پچھو جی سمجھ گیا آپ کی بات کی بھارتی پرکریہ میں سمجھ لگتا ہے یوگیش گپتہ جی کیا کچھ کہیں گے کیا بھارتی پرکریہ میں دس سال کا سمجھ لگ جاتا ہے یوگیش جی جس پرکار آپ کی ریپورٹنگ میں بتایا جی جوانپور میڈیکل کالیج جس کے انتر لگ بک سترہ میڈیکل کالیج پیرا میڈیکل کالیج ڈینٹل کالیج وغیرہ آتے ہیں جس میں دو سو پیچھتر کا سٹاپ سوئی کے ہوتے ہیں اور ماتر پیتیس لوگوں کے ساتھ یہ کان پیا جا رہا ہے مانی شبرا سنگھ چوہان نے دو ہزار گیارہ میں اس کی ساپنا تو بڑے جو شور سے کری تھی باوزود اس کے دس سال گزرنے کے بعد بھی آج جبل پر میڈیکل کالیج کی جو دہینی حالہ تھے وہ آپ سے اور ہم سے چھپی نہیں ہے جو مرنے والی موتوں کے آکڑے تھے اس کی بھی ایک بہت بڑی بزے پیرا میڈیکل سٹاپ کی کمی نرسنگ سٹاپ کی کمی ڈاکٹرز کی کمی اور میڈیکل ویبستہوں سے جو اسپتال جوج رہے ہیں اور کئی اسپتالوں کی تو کمر ٹوٹ چکی ہے یہ ایک بہت بڑا کارن رہا ہے کوویڈ ڈائنٹین میں مرنے والے لوگوں کا شبرا سنگھ چوہان جی گھوشنا بھیر مکہ منتری ہیں چوبیس پچیس ہیار سے زیادہ گھوشنا ہے پچھلے کارے کال میں کر چکے ہیں اور لگتار گھوشنا پہ گھوشنا کیے جا رہے ہیں ناریل پھوڑتے ہیں پتہ نہیں وہ ناریل پھوڑنے کے بعد ان کو یاد بھی رہتے ہیں انہی کے ایک بھت منتری کہا کرتے تھے جینت ملیہ جی پچھلے کارے کال میں شبرا جی کی گھوشنا اتنی رہتی ہیں کہ اتنا مدد پردیش شاہ سنگ کا بجٹ ہی نہیں دیتا ہے یہی حال ہوتے ہوتے آج سترہ سال سے پردیش کے مکھیاں ہیں لیکن میڈیکل ویبستاؤں کی حالات ان کے ڈاکٹرز کی کمی پیرامیڈیکل اسٹاف کی کمی درستنگ اسٹاف کی کمی پورے مدد پردیش کے پورے بڑے شہروں کے ایک بار منیش شرمہ جی کا بھی اس پر رکھ کر لیتے ہیں ان کی پرتکریہ جان لیتے ہیں منیش جی اس طریقے سے سماج کا صداح ہوگا چھوٹا سا سوال دیکھیں میں آپ سے ایک بات بتانا چاہوں گا سبی سے یہ جو یوزنل آگو کی گئی تھی جس کے تحت میڈیکل یونیورسٹی کی استھاپنا کی گئی تھی یہ آنان فانو تتکال بھی لی گئی تھی اور فٹا فٹ کرنی کوشش کی گئی تھی کہ اس سے بھی لیکشن آ رہے تھے دوسری چیز اس میں کبھی بھی یہ پلاننگ نہیں کی گئی تھی کہ بیس ورش بات کیا استثیت ہو سکتی ہے میں آپ کو ایک جانکاری دینا چاہوں گا جب یہ یونیورسٹی شروع ہی تھی اس میں لگ بگ اس میں سو سمبندیت کالیج تھے اور اس کے سٹاب ٹو سیونٹی نائن کا سیلیکشن کیا گیا تھا تہہ کیا گیا تھا کہ اتنے لوگ کی بھرتی کی جانے ہیں وہ آج سے دس سال پور ٹھیک تھی لیکن آج تک اس کو عملی جامعہ نہیں پینایا ہے جبکہ آج کی استثیت یہ ہے کہ لگ بگ لگ بگ تین سو کالیج اس میں جڑ گئے ہیں اور اسی ہزار ودیار تھی ہے انہوں نے اگامی دس ورش یا بیس ورش کی کوئی یوزنہ نہیں بنائی تھی جس کا دوش پڑنام آج یہ ہے کہ پور پہ جو دس سال پہ انہوں نے تھا آج تک نہیں ہو پائے کیونکہ لگتار بجٹ بڑھتا چلا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ مدویس سرکار لگتار کرج میں ڈوب رہی ہے کوئی بھی یوزنہ بڑی لاتی کرج لیتی ہے وہ جو کرج لیا گیا تھا اس یونیورسٹی کو لگانے کا وہ بھی انہوں نے کیا اور کہیں نہ کہیں وہ چناؤں میں ہے ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے بلکل 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 ملیشی یوگیشی آؤں گا لیکن ایک بار رویندری جی کا روک کر لیتے ہیں رویندری جی کہیے کہ اس طریقے سے آپ یہاں پر جواب دیں گے کیونکہ آپ سیدھے طور پر فنسٹے ہو نظر آ رہی ہیں تمام یہ جنا ہے تمام گھوشٹ آئے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور یہاں تک کہ جہاں آپ کے سرکار ایک مردری جی میرا ایک چھوٹا سوال اور اس میں ایڈ آن کر دوں میں کہ جہاں آپ کے سرکار لگاتار یہ کہتی ہے کہ ہم دیجٹل بھارت بنانے جا رہے ہیں ہم ڈیجٹل کی اور بڑھ رہے ہیں ڈیجٹل آئیزیشن جو ہے وہ بھارت پر اب آج چکے لوگ ڈیجٹل جڑ رہے ہیں لیکن یہاں پر اگر بات ایک آئیٹی کے وقتی کی جائے وہ بھی اس یونیورسٹی میں موجود نہیں ہے یعنی کہ ایک بھی آئیٹی کا وقتی یہاں پر موجود نہیں ہے اگر خدا نہ خواستے کوئی کمپیوٹر خراب ہو جائے اور کسی بچے کا کوئی ضروری کام ہو تو یا تو اس بچے کو چار پانچ دن انتیار کرنا پڑے گا جب تک آئیٹی والا کوئی باہر سے آئے نہیں بھرتی پکریہ میں نے بتایا بھرتی پکریہ میں ہے اور جلد ہی بھرتی ہو جائے گی اس کے لیے سرکار پوری طرح سے سجدہ گئے اور جو کچھ سب میدانی اس میں رکالتے ہیں جسے کو بی سی کا رکھن ہو گیا اس کے تانوں رکاوٹ ہے جیسے بھی ابھی ہم نے آل لائن جو ہے بھرتی پکریہ کی ہے اس میں ایک سو پچاس جو ہے رسلی اسٹاپ کو پہرامیڈیکل اسٹاپ کو بھرتی کیا اور جو ہمارے چنجاتی بھائی ہیں وہ لوگوں کی بھرتی سیدھی ہو رہی ہے کہیں لے کہیں سرکار اس پر پوری طرح پرحاصرت ہے اور جلد ہی بھرتیاں پوری کر دی جائیں چھیک ہے امید کہتے ہیں روید جی بھرتیاں جلد ہی پوری ہوں اور اگلا جو دس سال ہے وہ نہ لگ جائے بھرتیوں کو پوری ہونے کیونکہ ابھی دس سال میں تو پہنتیسی بھرتی ہوئی ہیں اور یہاں پر قریب قریب دو سو چالیس بھرتی بھرتیاں پوری ہو جائیں گے جی ایک بار یوگیش جی کا روک کرتے ہیں ٹھیک ہے یوگیش جی آپ کچھ کہہ رہے تھے کس طریقے سے آپ جواب دیں گے کیونکہ یہاں پر ستیر طور پر روید جی کا کہنا ہے کی آنے والے دنوں میں بھرتیاں جو ہیں بھرتی پرکریاں جو ہیں پوری ہو جائیں گے لیکن یہاں پر ساپتر پر یوگیش جی یہ بڑا گیپ کہہ سکتے ہیں دس سال ہو چکے ہیں اور پینتیس سٹاف ہے اور ابھی بھی دو سو چالیس لوگوں کی درکار یونیورسٹی میں موجود ہیں جی نیویدہ نے آپ سے تھوڑا سا سمجھ دیجئے گا دو سو پیچھتر کی سوئی کرنس سٹاف کی جگہ پینتیس لوگوں سے کام چلایا جانا یہ پرمانت کرتا ہے کہ شورا سرکاہ پوری طرح سے جبلپور میڈیکل کالیج یونیورسٹی کے اندیکھی کر رہی ہے بابیود اس کے کہ جبلپور کی جنتہ نے دھیر سارا تیار بھرتی جنتہ پارٹی کو دیا ہے لگاتار ماں سے سانسد اور ویدھائکوں کو جتاکر ویدھان سبا اور لوگ سبا میں بیچ آئے لگر جن پرتی ندھی بھی ماں پر جو چھن کر آ رہے ہیں وہ اپنے کرتیوں کی پورتی نہیں کر رہے ہیں وہاں کی جنتہ گے پتی ایک بات دوسری بات میرے مطر منیش جی نے اٹھائی کرجہ مدد پردیس سرکار کرجے کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس باٹنے کے لیے تنگھائیں نہیں ہیں ہر پندرہ سے بیس دن میں دو ہجار سے لے کے ڈھائی اجار کروڑ کا کرجہ لیتی ہے شورا سرکاہ یہ پیسہ جاتا تھا حالت یہ ہے پرمان کے طور پر بتانا چاہوں گا کہ چینی چچک بائیس سو لوگوں کی جو بھرتیاں ہو چکی ہیں دو سال سے ان کو جوائننگ اس لیے نہیں دی جاری کی تنگھائیں کرا سے نہیں ہے اسی پرکار پروڈ سیکنگ ویم میں شیورا جی نے گھوشنیاں کری تھی کہ آٹھ سو دکٹرس اور میڈیکل پیرا سٹاف کی بھرتی کی جائے گی جو ابھی حالی ہے میں میرے مطر پچولی جی نے بھی بولا کہ ڈیڑھ سو لوگوں کی آن لائن بھرتی یہ سب پھرجی آنکڑے نہ تو آٹھ سو دکٹروں کی اور میڈیکل پیرا میڈیکل سٹاف کی بھرتی ابھی تک ہو پائیے پچھلے سال کی گھوشنہ تھی ہے اور نہ ہی دیڑھ سے آن لائن بھرتی پرکریہ ہوگی آپ بھی یہی ہیں ہم بھی یہی ہیں اگلی ڈیبیٹ میں پچولی جی کو بلائیے پوچھئے کہ کہاں دیڑھ سو تو دیکھئے جھوٹ اور آشواشن کے آدھار پر بھارتی جنتہ پارٹی زیادہ مرک نہیں بنا سکتی ہے پردیش اور جملپور کی جنتہ بلکل یوگش جی آپ کا سمجھ گیا ہم کہ ٹھیک ہے جنتہ جو بے کوف نہیں بنے جنتہ لگاتا سمجھدار ہوتی جا رہی ہے منیوش جی آپ کروکرنا چاہیں گے منیوش جی یہاں پر کیا یہ سمجھا جا جس طرح سے یہاں پر جملپور یونیورسٹی میں لگاتار کام ہو رہی ہے یہاں تک کلپتی نے خود اس بات کو سویکار کر لیا ہے کہ سٹاف کی بہت کمی سے مجوج رہے ہیں کیونکہ سیدھے طور پر جو چھاتر ہیں ان کے ساتھ یہاں پر چھل کیا جا رہا ہے کیونکہ سیدھے طور پر اگر یہاں پر نبی پرتیشت سٹاف کی کمی ہے تو کام کس رفتار سے ہوتا ہوگا یہ آپ کو ہمیں ساف طور پر پتا ہوگا جی بلکل میں ایک چھوٹا سو دھار دینا چاہوں گا دو ماہ ہو چکے میں آر ٹی آئی لگائے ہوئے اس کا آس تک جواب نہیں دے پائے ہم جب بھی گئے ان کے پاس سٹاف جو ابھی نہیں ہے پوائنٹ نہیں ہوا ہے ابھی سمیہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس لوگ شوٹنا دکاری ہی نہیں ہے تو وہ اس کو لٹکائے ہوئے جواب نہیں دے رہا ہے میں نے یونیورسٹی کے بارے میں کچھ کو جانتا نہیں مانگی تھی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا دس سال پہلے ٹو سیونٹی نائن کی انہوں نے کیلکولیشن کی تھی اور کالیج اس کی سنگیا اور اسٹوینٹ کی سنگیا کے دار پر اس دس سالوں میں انہوں نے آڈیٹی نہیں کیا کہ کتنے نئے کالیج جڑ گیا اور اس میں کتنے سٹوینٹ بڑھ گیا اور کتنے سٹاپ کی اور زیادہ آوشکتہ ہے یہ تو دس سال پہلے کی آوشکتہ تھی اگر آج ہم دیکھیں تو وہاں کم سے ہم سات سو سے آٹ سو سٹاپ ہونا چاہیے لیکن وہ ہے ہی نہیں ہم اگر سات سو سے آٹ سو کی تلنا پیتیس سگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا استطیق رہتی ہوگی کسی بھی کام کے لیے جاتے ہیں کوئی بھی آبیدن کسی تو بڑا لمبا سمیں لگتا وہاں پر اب لوگ نے اور بھی کچھ پترچار کی اس کے جواب مہینوں میں آتے ہیں کیونکہ سیدھی سی بات ہے سٹاپ نہیں ہے سٹاپ نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر پاتے سٹاپ کے دیتے کہ سرکار ہم کو دے نہیں دے ہم کیا کریں ہم تو بار بار ان کو لیٹر لکھتے ہیں بار بار ہم ریکمنٹ کرتے ہیں بار بار آبیدن دیتے سٹاپ کی نکتی کی جائے سرکار سے آشوانہ رہتا ہے کہ ہم اس سال کر دیں گے اس سال کر دیں گے ہو نہیں رہا ہے آپ اگر خود جا کے وہاں دیکھیں گے تو بہت آسانی سے کام نہیں ہو پاتے ایک دن کا کام چھار سے پانچ دن میں ہوتا ہے جو یونیورسٹی میں تاتکال ہونا چھے دوسری بات میں یہ کہنا ہوں گے ڈیجیٹل ڈیجیٹل تو اس سمیں ہے ہی نہیں ایک مائنی لوجسٹک کمپنی تھی یہاں پر بھی ایڈمیشن گھوٹالہ ہوا ہے چاہنے یہ سرکار ہیں پتہ نہیں کیوں اس طریقے گھوٹالے کروا دیتی چاہے ویابامو چاہے جس کے کارڈا جس تھی یہ ہے کہ وہاں ایک بھی تقنی کی ویشیشک کے نہیں ہے کیونکہ دیجیٹل جو کمپنی کام کر رہی تھی مائنی لاجسٹک اس رو روک لگا دی گئی ہے ہم خود اس معاملے کو لے کر ساری چیزیں ہمیں کٹت کر رہے ہیں دستاویج ہم مانگ رہے ہیں ہم خود اس سارے معاملے کو لے کر مائنی لچی نیانے میں بہت جلدی جانے والے ہیں ٹھیک ہے جواب لے رہے تھے رویندر پچھولی جی سے رویندر جی آپ نے سن لیا ہوگا یہاں پر یوگیش جکو اور منیش جکو سیرے طور پر تمام سوئیاں جو ہیں تمام امیلیاں آپی کے اوپر خڑی ہو رہی ہیں کیونکہ یہاں پر خود انہوں نے کہا کہ آرٹی آئی لگائی دو مہینہ ہو گیا کوئی جواب نہیں ملا ہے آئی لٹی کے کوئی ہے نہیں یہاں پر کوئی بھی کام جو ایک دن میں ہونا چاہیے یوں کہیں کہ ایک گھنٹے میں جو کام ہونا چاہیے انیورسٹی جانے پر اس میں چار چار دن کا سمائے لگ جاتا ہے آپ کی سرکار کہتی ہے کہ سمائے بہت قیمتی ہوتا ہے کئی بار منچ سے ہم نے سنا ہے کہ خود سی ایم نے یہ کہا ہے جنتہ سے کہ سمائے بہت قیمتی ہوتا ہے سمائے کا سد اوپیو کرے لیکن یہاں پر سیدھے طور پر شاتروں کے سمائے کا دو روپیو کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ شاتروں کے سمائے کو اور بھی مہتپونڈ مانا جاتا ہے یہ ہم نے میڈکل یونیورسٹی بنائی سپر اسپیشلیٹی بنائی یہاں پر جو ہے آپ شاتر جو ہے مریضوں کا پریچھا اور سکتسہ سکتسہ میں بہتر ہی کیلئے ہم نے کام کیا ہے لیکن ایک بات رویندر جی ایک بار روکنا چاہوں گا آپ سے جب کوئی اور سوال پوچھا جاتا ہے جب آپ لوگ گھرنے لگتے ہیں تو آپ لوگ کمام یوجنائی گنانے لگتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر وہ کیا فلا جگہ یہ کر دیا فلا جگہ یہ کر دیا لیکن موجودہ سمائے میں آپ جبلپور کے اس میڈیکل کالیج کو دیکھیں یہاں پر آپ نے کچھ نہیں کیا اس پر بات کریں کیوں نہیں کیا کب ہوگا کب تک ہوگا کب اسٹوڈنٹس کی جو کہ سکتے ہیں کہ جیوان شایلی ہے وہ پتری پر لوڈے گی جوالپور میڈیکل جی رویندر جی جوالپور میڈیکل کالیج سے جڑ کر ہی جواب دیجئے جوالپور میڈیکل کی ہی بات کر رہا ہوں میں آپ سے جوالپور میڈیکل کی ہی بات کر رہا ہوں آپ سے جوالپور میڈیکل کو ینورسٹی اگر پرانے کے کسی نے تکانک کیا تو بھارتی جتنا باتی کی سرکار ہوں گا ہمارے سوراج جی نہیں کیا ہم نے سپر اسپیشلیٹی ہارسپتل بنایا ہے مرٹی پردیس کا کینسل یونیٹ یہاں ہے انسٹیٹوٹ بنا کہ سب ساتروں کے لیے ہی ہے اور جلدی ہی اگر بھارتی مکریہ ہے وہ ابھی جلدی ہو جائے گی آپ کا لغتار یہ کہنا ہے کہ جلدی بھرتے پرکریا پوری ہوگی یوگر یہ تمام یوجنہ ہے تمام وعدے لیکن پورا کچھ نہیں ہوتا دکھ رہا کبھی اپنی بات میں مدہ اٹھایا تھا گھوٹالے بات کا گھوٹالے بات کی سرکار ہے پارٹ ون کے بعد پارٹ ٹو بھی ہو چکا ہے ابھی حالی میں کچھ دن پہلے آدھرنی ویڈی شرمہ جی سے جڑے ہوئے لوگوں کے نام مجاگر ہوئے تھے تو مدہ پردیش کی جنتہ نے شیوراج جی سے پرست ہو کا جنا دیش چھینہ تھا دو جار اٹھارا میں سڑیاں سے پورا کنہ شیوراج جی نے کرسی اٹھائی کرسی ہتھیالی کوئی بات نہیں لیکن بھارٹی جنتہ پارٹی نے اس کرسی پر اسی مکھیاں پر پنہ بٹھا دیا جس کے مدہ پردیش کی جنتہ پچھلے پندرہ ورسوں میں ترست ہو چکی بجائے شیوراج جی کے اگر کوئی اور پردیش کا مکھیاں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں حالت تھوڑے سے بہتر ہو سکتے تھے شیوراج جی کا ایک ہی کام ہے چوبیس گھنٹے کے ون جھوٹی گھوشنائے کرنا جھوٹے آشواشن دینا بھانچان اور آشواشن یہ چوبیس گھراج جی کا ساتھ چلی منیج جی یہاں پر دس سال کا سماعہ بیچ چکا ہے آپ بھی بھلی بات ہی دیکھ رہے ہیں اور آپ تو یونیورسٹی کے کئی چکر بھی کار چکے ہیں اور دس سال میں بھرتی نہیں ہو پائے لیکن رویندی جی کہاں پر کہنا ہے کہ جلد ہی بھرتی ہو جائے گی آپ کیا لگتا ہے زمینی حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ جلد بھرتی پرکریہ پوری ہوگی یہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ آنے والے چار دو سال تین سال تک بھی ایسی ہی پرستیتیاں بنی ہوئی دیکھتی رہیں گی چکت سا بھی بات کرتا ہوں اسی سے ریلیٹڈ ہے دو ہزار ساس سی بھرتی ہونا ہے خالی پڑی ہیں پوش ویکنسی نکالیں ان کو دو سال سے اوپر ہو چکے دائی سال قریب ہونا ہے اس سرکار کو لیکن ابھی تا کوئی بھرتی نہیں بھی اور ہم کو نہیں لگتا ہے کہ جب خاص ڈاکٹرز کی جو کمی بھڑی سنکھیا میں کووڈ میں سامنے آئی تھی اس میں وہ ڈاکٹرز کی بھرتی نہیں کر پائے تو ایک سٹاف کی بھرتی کیسے کر لیں گے کسی بھی وشود دھیالے میں مجھے نہیں لگتا اور اس طریقے سے بار بار ہم سننے میں آتا ہے کہ سرکار کی آرتی کے ستھی اچھی نہیں ہے تو کہاں سے وہ پائے گا پیسے ہی نہیں ان کے پاس ساب سمجھ میں آتا ہے ہر ہفتے پندرہ دن میں آتا ہے دو ہزار کروڑ دھار لیے چھوٹا زواب رواند جی سے لیتا ہوں یہ رکو نہیں لگتا ہے ایک بار رواند جی کا روک کرتا ہوں رواند جی لگتار کہا جاتا ہے سرکار کی اور سے کہ تمام روزگار کے اوسر پائدہ کیے جائیں گے جواہوں کو روزگار دیا جائے گا لیکن یہاں پر تمام روزگار کے اوسر سامنے پڑے ہیں ساپتہ پر کوئی اگر آنکھ بند کر لیں تب بھی اسے دیکھ جائے کہ یہاں پر اتنے روزگار ہیں لیکن نیوکتیاں نہیں ہو رہی ہیں بھرتی پر کنجیاں میں نے بتایا کہ اپنے نکالیا تھا اس کے لیے لیکن اونلائن بھی اپنے بھرتی کی ہے کرونا کالی کے کام تھوڑی روکی ہی ہے لیکن سمبہدانی کو اس کے تعلان ہے جیسے وہ ویسی کام رکھن سے روک لگی ہوئی ہے اس کے کام بھرتی روکی ہی ہے آنے والے سوالوں بہت گندرتی ہو جائے گی اس کے بعد میرے میٹر کہہش کانگریس کے کہ ہارتی جنتہ پارٹی کے شہراج جی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ تو کاملنات جی نے بولا تھا روزگار دینے کے لمحے پر انہوں نے کہا تھا کہ گھوٹ سراؤ بینڈ بجاؤ یہ وہاں کو شہراج جی نے تو ابھی بھرتی نکالنے کے لیے یہ ہمیں تھائیں چرائے تو کیوں کو لائے تو ہارتی جنتہ پارٹی ہمیسہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے روان جی کوئی بھی جھوٹ بولے یہاں پر اس منج پر بیٹھے ہوئے ہم تو یہی چاہیں گے کہ جو سرکے سے جبل پر وشرا ودھیالے کی بدحالی ہے وہ بدحالی دھوڑ ہو جلدی وہاں پر نیوکتیاں ہو اور چھاتروں کے کام جو ہیں وہ آسان ہو یہاں پر رویند جوی یوگے جوی منیج جوی آپ تینوں لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ تینوں لوگ ہمارے ساتھ جڑے اپنا قیمتی سمائے آپ نے انڈیا نیوز مدھ پردیش کو دیا اور اسی ہاتھ ہم بھی یہی امید کرتے ہیں پرشاستنک عملے کی اور سے کہ جلدی یہاں پر نیوکتیاں ہو اور جو تمام سوہدھائیں ہیں وہ سوچارو روپ سے چلے تاکہ چھاتروں کو سگدھ اور سگم ویوستہ مل سکے فلال کے لئے اس بولیٹن میں تاہیں تمام بڑی اپ ڈیٹس کے لئے آبنے رہیے انڈیا نیوز کے ساتھ دھنیواد موسیقی